برحال آج سے زیادہ میں نہیں بھول ہوں گا یہ بہت زیادہ میں نے بول دیا کام بہت اچھا کر رہے ہیں مینیموم ریسورس میں لیکن ہلو این اسلام علیکم میرا نام ہے فاواز پاکستان کی نئے آنے والی مووی پروجیکٹ غازی مین سٹار کاسٹ میں شہریار منور سائرہ شہروز اور ہمائیو سہید اور اس کو ڈیلیٹ کی ہے نادر شاہ نے یہ فلم ریلیز ہوئی تھی پریمیر ہوئی تھی 2017 جولائی میں لیکن جیسے یہ مووی پریمیر ہوئی لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ ہارش ریسپونس آیا تھا اس مووی کے لیے اور زیادہ لوگوں نے کریٹیس آئیز کیا تھا اس کے ساؤنڈ ایفیکٹس کو اس کے ویڈیو ایفیکٹس کو کیونکہ یہ پاکستان کا ایک بہت زبردست پروجیکٹ تھا یہ فرس پاکستانی سپر ہیرو مووی ہے یہ تو بینہ کوئی ٹائمز آیا کہ یہ آئیے ٹریلر دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد میں اپنا ریاکشن بھی دوں گا اور ریویو بھی کریں گے آپ میں وہ کیا خاص بات ہے کہ میرے والد صاحب نے آپ کے لیے اپنی جان قربان کی شاید اس لیے کہ ہم سب میں سے بچنے کے چاند سے صرف میرے پاس تھے سب کون سر سر میں یہ نہیں جانتا کہ یہ صلاحیتیں مجھے کیوں ملی لیکن میں پاکستانی فوج اور پروجیکٹ غازی کو سمجھتا ہوں سر میں اس مول کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں اس کے لیے کہ یہاں کیا ہے بھی کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی ہے یہ لوگ ملک کے ذہین ترین لوگوں کو ٹاگٹ کر رہے ہیں ان کو اقوار کر رہے ہیں یا پھر ان کا خطیق کر رہے ہیں اور میں ہر بار صرف ایک نام سمتا ہوں کتان یہ ٹاکسن ایک مشین کے ذریعے پورے شہر تک پہنچے گی ان سب کے اندر جو آگ ہے اس کو پڑا کر رہا ہے سامنے آ رہا ہے انسان کی آنکھیں کبھی چھوٹ نہیں بولتی اس کی آنکھوں میں سچائی نظر آتی آپ روجہ غازی سے منسلک تھے اور میں آپ سے اس کے بارے میں کچھ سوال پوچھتا چاہتی تھی تمہارا ہمار صلاحیت ہے پر کچھ کر نہیں سکتے آج اگر ایک سپائی گرا تو کل ہزاروں اس کی جگہ کھڑے ہوں گے یہ میرے ملک کا جسپہ ہے یہ ہے یہ ملک کی اکٹھ پیسکہ ہے یہ میرا آنسٹ رییکشن ہے تو بی آنسٹ میں یہ نہیں بلوں کہ پاکستان کی مووی ہے میرے کنٹری کی مووی ہے تو میں اس کو کریٹسائز نہیں کروں گا اور اس کو میں گوڈی گوڈی پوائنٹس دوں گا بلکل نہیں کیونکہ I always do honest reaction whether it's Indian film trailer پاکستانی film trailer trailer دیکھنے کے بعد مجھے کوئی ایسی feel نظر نہیں آئی کہ یار یہ film دیکھنی چاہیے پاکستان کی film انڈسٹری کے حساب سے ویڈیو ایفیکس looks quite promising لیکن سب کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے یہ پہلے دیکھا ہوا ہے ہالی ووڈ میں بولی ووڈ میں چائنیز مووی میں سائی فائی جتنی بھی موویز میں اس طرح کے روبارٹس اور سٹار ووز موویز جو ہوتی ہیں یہ سب دیکھا ہوا لگ رہا ہے ایک کسی پیتھی typical story نظر آ رہی ہے اس مووی کی I'm sorry I'm really harsh on this movie لیکن trailer دیکھنے کے بعد میں بہت زیادہ disappoint ہو گیا ہوں اس وجہ سے میری یہ feelings نگل کے آ رہی ہیں to be honest اس مووی کو بنانے میں تین سے چار سال لگ گئے ہیں ابھی بھی یہ لوگ rush کر رہے ہیں کیونکہ sound کے حساب سے dialogue delivery looks okay background score completely rubbish پورے trailer میں ایک ہی background score ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ میں ایک thrill پیدا ہو رہا ہے اور آگے مووی دیکھنے کے تدستس پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تو میں زیادہ اس film کے بارے میں کچھ اکالت بات نہیں بولوں گا disappointing disappointing and disappointing project gauzee looks very passionate project دل سے نادرشانک کوشش کی ہے بنانے کی لیکن still uncooked کیونکہ یہ sci-fi movie ہے تو اس کو hold کیا جا سکتا ہے six to eight month more background score کے اوپر definitely ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے dialogue delivery پاکستانی movies میں تھوڑی سی مجھے fake لگتی ہے most of the time کیونکہ پاکستان کے پاس ایسا sound system نہیں ہے کہ on the spot اس کو synchronize کیا جائے جو recorded voice ہے یا video voice ہے تو تھوڑا سا ابھی equipment کا مسئلہ ہے کیونکہ پاکستانی film industry ابھی like bollywood اور hollywood کی طرح اتنی زیادہ professional نہیں ہیں کام بہت اچھا کر رہے ہیں minimum resources میں لیکن اگر آپ international level کے ساتھ compete کرنا چاہتے ہو تو تھوڑا اور محنت کرنا پڑے گی اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی اگر اس trailer کو release کرنے کے لئے زیادہ محنت کی جاتی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ trailer release کر دے گیا اور director کو production house کو جلدی ہے movie کسی طرح سے release کی جائے i hope this movie will work but 50-50 مجھے تھوڑا شک ہے i have some doubt about this movie شاید لوگوں کو پسند آئے نہ آئے history ہے جو universal soldier john klud one ڈیم کی movie آپ لوگ نے دیکھی ہوگی اس سے مجھے یہ متاثر لگ رہی ہے کیونکہ universal soldier تھے وہ powerful soldier بنائے جاتے ہیں ایک project کے ذریعے اور research کے ذریعے اس کو 20 to 30 years لگتے ہیں اس طرح کے soldiers بنانے کے لئے unbeatable اور اور بڑے بڑے جو خطرناک مشن ہیں ان پر بھیجا جاتا ہے project غازی مجھے اسی طرح کی فلم لگ رہی ہے برحال اس سے زیادہ میں نہیں بھالوں گا یہ بہت زیادہ میرے بول دیا اگر آپ کو میرا reaction اور review پسند آئے تو please اس کو like کی جی سبس subscribe میرے چینل کو ڈال بٹن کو پس کرنا نہ بھولے for the notifications of my latest videos اگلی وڈیو تکلی مجھے اجازت دیجئے stay safe خوش رہے السلام علیکم and good bye